پاکستان کرکٹ ٹیم کا مسئلہ اس وقت کیا ہے میں کوئی کرکٹ انیلیسسٹ نہیں ہوں میں کوئی کرکٹ ایکسپرٹ نہیں ہوں میں ہیلتھ ان فٹنس کا طالب علم ہوں اس تناظر میں بات کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم میں ہیلتھ ان فٹنس کو لے کے بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایشو ہے اس وجہ سے ہماری جو کرکٹ ہے وہ نوز ٹائف کر رہی ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ فیورٹیزم ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ پالیٹکس ہے گروپنگز ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ مائنڈ سیٹ ہے ایسا کہ پرفارم نہیں کر پاتے ہیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ سکل سیٹ نہیں ہے تو اس طرح مختلف لوگوں کے مختلف اپینینز ہیں کوئی ایک چیز پک کرتے ہیں کوئی دوسری چیز پک کرتے ہیں کوئی ان تمام چیزوں کے بارے بات کرتے ہیں لیکن ہر ایک اپنا اپینین ہے ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا ڈائسیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقعی یہ مسئلہ ہے یا نہیں کمپیریزن کے ساتھ ہم انڈین کرکٹ ٹیم کے ساتھ کمپیریزن کریں گے ایک فٹنس کا کرائٹیریا ہوتا ہے اس کو جب آپ میٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہی آپ ٹیم میں جگہ بنا سکتے ہیں اور پھر آپ کا جو ہے پرفارمنس کا جو چارٹ ہے اس کے تناظر میں یہ فیصلہ ہوتا ہے اور باقی جو جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ٹیم سیلیکشن ہی جانتی ہے بہتر یا بورٹ جانتا ہے اس بارے میں اور جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں انڈین ٹیم کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ صرف فٹنس بیزٹ ہی نہیں ہیں یا ہم نے جیسے شروع میں ذکر کیا کہ مائنڈ سیٹ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں اگزیسٹ کرتی بھی ہیں یا یہ کچھ اور ہے سو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں جو فٹنس کا مسئلہ ہے یہ وہ مسئلہ نہیں ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں پرچی وغیرہ وغیرہ اس طرح کا بھی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جب آپ گراؤنڈ میں آ کے پرفارم کرتے ہیں تو آپ سارے سوال جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں سوال یا نشان بن کے جو آپ کے سامنے آتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں آپ کی پرفارمس بولتی ہے آپ ٹیم کا حصہ رہتے ہیں آپ سسٹین کرتے ہیں جب تک آپ پرفارم کرتے ہیں پرفارمس دے رہے ہیں چاہے بیس سال دیتے رہیے آپ پارٹ آف تیم ہیں اب فٹنس کا کمپیریزن جو ہے ہم جب کسی انڈین کھلاڑی کے ساتھ آپ روحیت چھرمہ لے لیجئے آپ ورارڈ کولی لیجئے لیٹس پک ٹو نیمز ورارڈ کولی جو ہیں وہ ویجیٹیرین ہے ویگن ڈائٹ پہ کافی لمبے عرصے سے ہیں اس میں بھی وہ بہت زیادہ سٹرکٹ ہیں اس میں بھی ان کی جو ورک آؤٹ کی روٹین ہے وہ کس لیول کی ہے وہ کس طرح سے اپنی فٹنس کو لے کے جا رہے ہیں لیکن ان کے بھی بیچ میں پرفارمس کے فارم کے ایشیوز آتے رہے ہیں کمپیریٹیبلی ورارڈ کے ساتھ بابر آزم یا باقی ہمارے جو ٹیم کے پلیئرز ہیں آپ دیکھیں تو ان کا اس طرح سے فٹنس لیول نہیں ہے یا نوٹریشن لیول نہیں ہے لیکن اس طرح سے مجھے لگتا ہے منظر عام پہ کبھی نہیں آیا نیوز میں کبھی نہیں آیا تو ورارڈ کا جو ہے بلکل ہی ایک الگ لیول کا ہے ساتھ میں آپ جب روحی شرما کی اگر آپ دیکھیں وہ تو ایک اس طرح کے سپورٹس پرسن ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں میرا جو دل چاہتا ہے جب دل چاہتا ہے میں کھاتا ہوں لیکن انہوں نے بھی ایس لیول کی پرفارمس دی ہے ورلڈ کپ جتایا ہے ان کی پرفارمنس کا چار اٹھا کے آپ دیکھ لیں ان کے ریکارڈز آپ دیکھ لیں تو ہماری کمپاریٹیفلی ٹیم میں بہت سارے پلیئرز ایسے بھی ہوں گے جو کہ فٹنس لیول اس طرح سے منٹین نہیں کر سکتے ہوں گے کرتے ہوں گے ورارڈ کولی کی طرح نہیں کرتے ہوں گے لیکن کیا وجہ ہے کہ پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں نیوٹریشن فٹنس وجہ نہیں ہے کیونکہ ورارڈ اینڈ روحی شرما آپ کے پاس دونوں ایکزامپلز ہیں دونوں بڑے سوپر سٹار لیجنڈز ہیں دونوں کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہیں ایون دو ورارڈ کی پرفارمنس نیوٹریشن این فٹنس ہوتے ہوئے بھی کس طرح ڈاما ڈول ہوتی رہی ہے فارم کی بات آتی ہے یہ ہوتا رہتا ہے یہ it's a part of a career لیکن جس طرح سے پاکستان کرکٹ کی جو سیچویشن ہے جو نوز ڈرائیو کی گئی ہے ہوئی ہے وہ کیا ریزن ہے انڈین ٹیم نے تو ورلڈ کپ جتایا ان کی پرفارمنس دیکھیں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ چاہے وہ ٹیسٹ کرکٹ ہے چاہے وہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ ہے چاہے وہ ون ڈے کرکٹ ہے ان کا لیول یہ اور ہے there is no comparison with the پاکستان کرکٹ ٹیم in terms of skill set mindset performances آپ کی جو health ہے fitness ہے training ہے اس لحاظ سے بھی کوئی comparison ہی نہیں ہے وہ بہت اوپر ہے بہت آگے جا چکے ہیں یہ reality ہے لیکن اچھا چلیں ہم نے تناظر تو کل لیا ان دونوں چیزوں کا کہ nutrition یا workout strategy جو ہے fit رہنا matter اس طرح سے نہیں کرتا کیونکہ ہماری جو past کی جو teams ہیں شاید افریدی miss paul hug کے دور کی یا اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں شوہب اختر اس سے پہلے آپ چلے جائیں سکلین مشتاک اس سے پہلے چلے جائیں وسیم اکرم وکار یونس اس سے پہلے عمران خان صاحب جاوید مینداد صاحب اس سے پہلے تو اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ fitness کو اس طرح سے خاطرخواہ follow نہیں کرتے ہوں گے ہمارے پاس انزمام الحق صاحب جیسی example موجود ہے کہ وہ اس طرح سے fit نہیں ہے لیکن ان کی performance آپ دیکھیں he's a legend ان کا جو ان کی contribution ہے cricket کے اندر پاکستان کے لئے اس طرح کے بہت سارے کھلاڑی تو وجہ کیا ہے وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ grouping ہے یہ ہے وہ ہے کیونکہ individual نے تو اپنی performance دینی ہے وہ performance دے گا وہ کسی grouping کا حصہ بھی نہیں رہے گا وہ وہی جواب آپ کو مل جاتا ہے آپ جب perform کرتے ہیں تو نہ آپ کا mindset پہ کوئی سوال اٹھاتا ہے نہ آپ کے skill set پہ کوئی سوال اٹھاتا ہے نہ کوئی آپ پہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ آپ بلا وجہ پرچی پہ آگئے ہیں فورٹیزم پہ آگئے ہیں یہ سارے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جب آپ perform کرتے ہیں تو سارے سوال ختم آپ کو hero بنا دیتی ہے دنیا آپ کی nation آپ کو hero بنا دیتی ہے you become a hero لیکن آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ کیا مجھے یہ صحیح لگتا ہے یہ میرا اپنا نظریہ ہے اس وقت as we speak right now مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط وہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں ارشد ندیم جو ہیں olympic winner gold medalist ان کی example دوں گا میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں ان کی training کی workout کرتے ہوئے ان کی nutrition خاطر اس طرح سے خاص نہیں رہی ان کی workout training کی regime spirit جو تھی اس طرح سے نہیں بہترین تھی ان کی forms میں اتنے issues تھے forms جس طرح سے وہ exercise کر رہے تھے لیکن انہوں نے کس طرح سے اس کو use کی یہ اپنی strength بنایا اور وہ آج gold medalist رہا ہوں دنیا میں نام کم آیا تو میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ privileged background سے آنا ایک وجہ ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ لمبے عرصے تک sustain نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ you don't have that kind of a fire and desire کہ میرا جو career ہے میں چاہے بڑا ہو جوں لیکن میں نے اپنا جو ہے level یہ رکھنا ہے ایک تو یہ mindset approach اور سوچ اور اس کے لئے آپ لگن اور جان مارتے ہیں جو perseverance دکھاتے ہیں ثابت قطمی دکھاتے ہیں یا تو ایک یہ level ہے چاہے آپ اس background سے ہیں privilege background سے ہیں یا آپ humble میری طرح بہت سارے لوگ دیکھنے والے ہیں ان کی طرح ہمارے پاکستان موسیلی لوگ ایسے ہیں جو کہ middle class اور middle class family سے ہیں اور وہ ہی آتے ہیں اور وہ جب آتے ہیں تو وہ بھی کہیں کھو جاتے ہیں direction جو ہے وہ change ہو جاتی ہے ڈی فوکس ہو جاتے ہیں ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کیا جلد وقت میں کم وقت میں بہت کچھ مل جانا پیسہ شہرت دولت نام سارا کچھ اور اس کے ساتھ ساتھ جب attention مل جاتی ہے اور meet and greets ہو رہے ہیں بات باتے پیسے مل رہے ہیں آپ کو آج کل کے technology کے دور میں آج کل کے دور میں بہت جلدی چیزیں مل جانا یہ ایک factor ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے لمبے عرصے تک محنت کرنا پڑتی تھی اور بہت کم مل دا تھا اب آپ تھوڑی سی performance دکھا دیں تھوڑے دن میں آپ کو star بنا دیتے ہیں کچھ matches کھیل کے آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے آپ کے اوپر سارا focus ہو جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ واہ واجی میں نے ساتھ کچھ achieve کر لیا کیا وہ nose drive کرنے کی ایک وجہ بن جاتا ہے ہمارے کسی individual کے mind میں یہ چیز چلی جاتی ہے I hope so not I hope کہ میں غلط ہوں مجھے غلط لگتا ہو کہ بھئی میں نے تو واہ واہ میرے اب نام بن گیا ہے تو بس اب پیسہ آ رہا ہے تو مقصد اگر پیسہ ہی ہے مقصد اگر اسائشیں ہی تھیں کہ زندگی میں مجھے کچھ basic necessities of life ضروریات پوری ہو جائیں پیسہ گاڑی بنگلہ یہ سارا کچھ مل جائے تو بس اب اس کے بعد تھوڑا سا چیزوں کی طرف کئی اور دماغ چلا گیا جو main goal تھا وہ ختم ہو گیا یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ چیز ختم ہو گئی ہے why you started it آپ وہ کرنا کیوں چاہ رہے تھے آپ cricket کھیلنا کیوں چاہ رہے تھے آپ کا کیا goal تھا آپ کا dream کیا ہے آپ اپنے آپ کو دیکھتے کہاں ہیں you wanna be remembered if you want to be remembered no matter what آپ کتنا کمارے ہیں کتنا پیسہ آپ کے پاس آ رہے ہیں کتنی شہرت ہے یہ آپ کو bother نہیں کرے گی look at the other competitors in any sports industry آپ فوٹبال میں دیکھ رہے ہیں کرسٹیانو ریناڈلو کو دیکھ لیں آپ میسی کو دیکھ لیں آپ اور there are so many superstars آپ ٹینس میں دیکھ لیں روجر فیڈر کو دیکھ لیں so list goes on ابھی صرف ہم مردوں کی بات کر رہے ہیں خاص طور پر sports میں اس طرح سے انڈین کرکٹ ٹیم میں دیکھ لیں ویڈارٹ کولی کا لیول آپ دیکھ لیں ان کا horizon ہی بہت بڑا ہے ہمیں لگتا ہے کہ اپنا horizon ہمیں بڑا کرنے کے ضرورت ہے تاکہ جتنا بڑا horizon ہوگا جتنی distraction سے یہ جو مصنوعی ضروریات کی چیزیں ہیں ضرورت کا حصہ ہیں زندگی میں ہوتی ہیں بلکل بہت اچھی بات ہے اسائشیں مل رہی ہیں بہت اچھی بات ہے میں اس کے خلاف نہیں ہونی چاہیے enjoy کریں ان کو آپ کی یہ achievement ہے آپ کی success کا حصہ ہے لیکن مجھے لگتا اگر یہ بیچ میں آڑے ہاتھوں آ جائیں بیچ میں as a hurdle آ جائے یہ چیز تمہیں لگتا ہے career ڈگمگانے لگ جاتا ہے آپ کا مجھے لگتا ہے کہ آپ deep focus ہو جاتے ہیں آپ کو بہت بڑی distraction ہے یہ لگتی مجھے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ بہت بڑی distraction کا شکار ہے کیونکہ کسی نے perform کرنا ہوتا ہے جس کے اندر یہاں پہ آگ ہوتی ہے کچھ کرنے کی وہ جان مارتا ہے وہ form بھی اس کی پتا چلتی ہے کہ اس کی form فرات کولی کی form جب گری تھی لیکن people new کہ یہ کس کے بارے بات کر رہے ہیں people new کہ یہ جو king کولی ہیں یہ king کولی ہیں ان کی صرف form ہی ڈگمگائی ہے یہ distract نہیں ہوئے یہ detract نہیں ہوئے he knows how to win matches how to perform جہاں ضرورت ہے بہت سارے لوگوں کا نظریہ کچھ اور ہوگا and I respect that بہت سارے لوگ کچھ اور سوچتے ہوں گے اس چیز کو لے کے I respect that this is why I want to tell you کہ آپ please مجھے بتائیں کیا پتا مجھے یہ ایسا غلط لگتا ہو لیکن فیلحال مجھے لگتا ہے as we speak کہ currently جو crisis جو چل رہے ہیں ہماری cricket team میں nose drive کی ہے وہ اس کی ایک ہی بڑی وجہ ہے world cup ہار گئے ہم لوگ T20 کا world cup matches ہار گئے اس سے پہلے ہم world cup 50 overs کا ہار گئے ہم بنگلہ دیش ہمیں گھر پہ آ کے پچھار کے چلے گئی انگلینڈ سے ہم لوگ test match ہار گئے جو صورتحال ہے so یہ ساری جو situation ہے right now پچھتے دو تین چار سالوں میں جو ہوئی ہے پاکستان cricket کے ساتھ maybe اس سے پہلے as I'm not the expert of cricket لیکن تھوڑا بہت ہم as a viewer follow کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ crisis اسی وجہ سے ہے کہ وہ mindset وہ والا نہیں ہے کہ آپ کا horizon کتنا بڑا ہے کسی چیز کو achieve کرنے کا آپ کا اگر goal cricketer بننے کا ہے اس cricketer بننے کا goal کا horizon کیا ہے وہ کیا level ہے کیا وہ یہ level ہے یہ level ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں آسمانوں کو چھونے کا level ہے وہ کیا level ہے وہ کب تک جان مارنے کا level ہے آپ کا career 20 سال 25 سال کہاں تک لے جانے کا level ہے خالی اس کو لے جانے کا نہیں لیکن اس کو top پہ رکھنے کا جیسے ویڈاٹ کولی روحید شرمہ سٹیف سمیت کین ویلیمزن وغیرہ وغیرہ ایکزامپلز ہیں بابر کا نام پرفومنس کی وجہ سے وہ compare کیا جاتا ہے کولی کے ساتھ there is a reason so لیکن جب مجھے لگتا ہے کہ جب اسائشے ملتی ہیں تو اس طرح کی distraction ہوتی ہے اور وہ ہماری ٹیم شاید اس وقت distraction کا شکار ہے بہت زیادہ بہت جلدی ہم نے heroes بنا دیئے ہیں اچھی بات ہے ہم ان کو ان کرتے ہیں ہمارے heroes ہیں لیکن خدشہ ہے I hope I'm wrong خدشہ ہے کہ distraction ہے بہت بڑی distraction ہے ورنہ ایک as a sports person I'm a fitness guy I train really hard ایک بندہ جس کو پتا ہے کہ میں نے perform کرنا ہے as an athlete اور میرا جو level ہے as an athlete میں نے I'm the hardest person in the room when you are in the ground آپ کا horizon کا level سوچ کے approach کا یہ level ہونا چاہیے کہ میں سب سے بہترین performance دینا چاہتا ہوں اپنے کریئر کی یہ میرا آخری میچ ہے اور اگر وہ بندہ پہلا میچ بھی کھیل دے تو وہی سوچ کی جائے کہ میرا آخری میچ ہے ہر میچ کو اس نظریے سے اس angle سے دیکھ کے play کرنا ہوگا کھیلنا ہوگا performance کو اس طرح سے دیکھنا پڑے گا اپنے کریئر کو کس طرح سے دیکھ میں کہتا ہوں کہ میں سوال کرتا ہوں پاکستان کریئر ٹیم کے آپ اپنے کریئر کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ ارسے میں کچھ ایپی ایلز کھل لیے کچھ گئے ہیں یاسر شاہ کی اگزامپل لے لیں میرے ذہن میں وہی آ رہے اور بہت سارے پیٹرز کی اگزامپل لے کہاں گئے کوئی ان کو نہ پوچھتا ہے نہ کھلاتا ہے مثال دے رہوں میں کیا ریزن ہے لیکن اسی طرح سے یہ وقتی ہے سارا کچھ اگر کوئی ایسی دنلاہٹ آ گئی ہے اگر آپ اپنا ہورائزن بڑا نہیں کر رہے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ کو اپنا ہورائزن بڑا کرنا پڑے گا لیکن پاکستانی میرا حق بنتا ہے آپ ہمارے پلیئرز ہیں ہمارے ہیروز ہیں اپنی سوچ اپنا نظریہ اپنا اپنی آپ کے سامنے رکھنا چاہیے آپ کو سننا چاہیے نہیں کرنا چاہیے وہ آپ کی اپنی چوائیس آپ کی اپنی پریفرنس ہے لیکن ہمیں بڑے لیول پر سوچ پڑے گا اب بات کرتے ہیں ہم فٹنس کی کوکلی کہ فٹنس میٹر کرتی نہیں اف کورس فٹنس میٹر کرتی ہے آپ رنننگ بیٹوین دو وکٹ ویڈاوٹ کولی کا دیکھ لیں ریکارڈ آپ جب تھرو پھیکتے ہیں آپ گراؤن میں بھاگ رہے ہوتے ہیں آپ کیپنگ کر رہے ہوتے آپ اپن کیا آپ کھل گئے تیسٹ کھل رہے ہیں تو تین دن کھل گئے مثال دے رہا ہوں وغیرہ تو آپ کی فٹنس جو ہیں آپ کی سکل لیول جب میچ کرتی ہے کولائیڈ کرتی ہے تو ہورائزن اور اوپر لیول پہ اس لیول پہ کٹنگ ایج لیول پہ چلا جاتا ہے بہت اوپر چلا جاتا ہے پرفورمنس کا لیول آپ جو ہیں اس لیگ سے تھوڑا سا آؤٹ ہو جاتے ہیں آپ آپ کی پکڑ جو ہوتی ہے بہت مشکل سے ہوتی ہے کیونکہ سکل سیٹ مائنڈ سیٹ اور فٹنیس جب تینوں چیزیں میچ کرتی ہیں تو کوئی پکڑ نہیں سکتا آپ کو مجھو امید آپ کو آج کی وڈیو پسند آئی ہوگی اور ہمارے جو پلیئرز ہیں کسی تک یہ بات پہنچ جائے وہ کریں اس چیز کو دیکھیں سیلف ٹاک کر دیکھیں کیا پرابلم آ رہی ہے کیونکہ بہت سارے ہمارے پلیئرز کو چانس بھی ملے ہیں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے اب تک کے لئے اتنے ہی تھا بہت ساری اگزامپل آپ کے سامنے میں نے کوٹ بھی کی ہیں بہت سارے سورتے حال آپ بتائیے گا what do you think کفو پیدیو پیدیو ڈہ 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 ڈیو ڈو ڈیو ڈہ ڈیو ڈ�